راجت نے پڑھلو بھن دے کر اس کو لے گیا ہے گھر میں چھپ چھپ کے ان کو مٹھائی کھلاتے رہے فسلاتے رہے بھاکاتے رہے کتنی بار ان کے گھر پہ گئے ہیں لوگ کتنی بار ان کو بلائے گئے ہیں ان پہ لوگ لگا دیئے گئے ہیں تو گئے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بیدھائکوں کو اپنے ضمیر فروسی کی بددیانتی کی سیمان چل کے انصاف کے لیے اٹھیوی تحریک کے ساتھ دھوکا کرنے کے جو اقتیمت چکانی پڑے گی تو پڑے گی لیکن وہ راجت جو اپنے آپ کو کہتی تھی کہ مائنرٹی کے اوٹ کے ہم ایکسپارٹ ہیں اس مائنرٹی کے اوٹ کے تعلق سے بھی اس کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر ان پچھترہ سالوں کے درمیان میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جاتی کی پارٹی اٹھی ملہ بھائیوں کی پارٹی اٹھی دلیتوں کی اٹھی پچھنوں کی اٹھی اگر علب سنکھیک لوگوں کی ایک جماعت اٹھ رہی تھی ایک راج نیتک شکتی بن رہی تھی تو اسی ایسی کونسی دشمنی تھی کہ آپ نے گویا بانج کے گود میں بارہ سال کے بعد بچہ ہو اور اس کا گلہ دبا دیا آپ نے یہ گلہ دبا دیا ہے راجت کے لوگوں نے سیمان چل کے لوگوں کے صرف جیتے ہوئے ان لوگوں کا نہیں بلکہ پورے بیہار کے جو اقلیت کے لوگ ہیں جو دلیت پسپاندہ لوگ ہیں وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری ایک طاقت اُبھر رہی ہے مائیم کے طور پر اور اس کا گلہ دبانے کا کام راجت نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں راجت سے حساب لے گی یہاں کی جنتکہ آرے کچھ نہیں ان کو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ساڑ جو دوڑا ہے وہ پکنے والا ہے معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں مونگری لال کے یہ چمپین بننے میں ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہم بڑی پارٹی ہو گئے اب اگر یہاں پر کچھ بھی ہوگا سوطن میں لڑائی ہوگی تو ہماری حکمرانی ہوگی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم بڑی پارٹی ہیں اور ہم کو نیوتا ملنے جا رہا ہے ملنے جا رہے ہیں